یوکرین کے کیو میں پہنچے ہیں پردان منفیر نرین موڈی یہ جو گاڑیوں کا کافلہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ یوکرین سے سیدھا تصویریں مل رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ ٹرین کے راستے سپیشل ٹرین کے راستے پیم موڈی یوکرین کی راجزانی کیو پہنچے ہیں اور اب ٹرین سے اتر کر یعنی کہ سٹیشن پر اتر کر اپنے ہوتیل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں سپیشل گاڑیوں میں وہ گاڑیاں جو کی بولٹ پروف ہیں جو کی کسی بھی طریقے سے خطرے میں نہیں ہے یعنی کہ پوری طرح سے سرکشت ہیں اور یہاں بولٹ پروف سپیشل کار جس میں پی اے موڈی سٹیشن سے ہوتیل کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ایسے میں قیاس بہت سے لگائے جا رہے ہیں اس دورے کو لے کر سات گھنٹے کا قریب یہ دورہ رہے گا لمبے سفر کے بعد پردان منفیر نرین موڈی یوکرین کی راجزانی کیو پہنچے ہیں اور مانا یہ جا رہا ہے کہ آج جب زلنسکی اور پی اے موڈی کے بیچ میں د یوے پکشے وارتہ ہوگی تو شانتی کو لے کر بھی بات ہوگی زائرزی بات ہے بھارت اور یوکرین کے رشتوں کو لے کر تو بات ہوگی لیکن شانتی کو لے کر بھی بات پی اے موڈی زلنسکی سے کر سکتے ہیں روس یوکرین کے بیچ میں جو ید ہے یوکرین نے بڑی تباہی جھیلی ہے ایسے میں چونکہ فلائٹ سے آنا رسکی تھا اے سپیس بند ہیں یوکرین میں ان حملوں کے چلتے جو کی یوکرین کی طرف سے بار بار کبھی بم دھماکوں کی طور پر کبھی میزائل روکٹ کے دھماکوں کی طور پر سامنے آ رہا ہے ایسے میں پی ام موڈی کرین کے ذریعے یوکرین پہنچے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوکرین کے اس دورے کو دیکھتے ہوئے روس نے کیا ہے بڑا اعلان یا پھر یہ کہیے پوتن کی طرف سے کیا گیا ہے بڑا اعلان کہ آج وہ پی ام موڈی کے دورے کے دوران کسی بھی طریقے سے کوئی حملہ نہیں کرنے والا ہے کوئی اٹیک نہیں ہوگا بلکہ یوکرین کے کسی بھی حصے میں کوئی اٹیک روس نہیں کرنے والا ہے یہ ایک ب ہے کہ بھارت اور روس کے بیچ میں رشتے بہتر ہیں مطرتہ کے ہیں مدھر ہیں اور پی ام موڈی اور پوتن دوستی کا رشتہ رکھتے ہیں دو دیشوں کے پرمک اور دونوں کے بیچ میں قریبی یہ دنیا کے الگ الگ دیش جانتے ہیں لیکن آج چونکہ یہ موڈی اور زیلنسکی کے بیچ کی ملاقات خاص مانی جا رہی ہے مدھوں کو لے کر بات ہو سکتی ہے دونوں دیشوں کی بیچ میں جو رشتے اب تک رہے ہیں آگے کیسے مضبوط ہونے ہیں کیسے اور رشتے بہتر ہونے ہیں ان پر تو بات ہوگی دیوپکشی بیٹھک میں لیکن جو سب سے زیادہ خاص پوائنٹ رہے گا وہ رہے گا روس اور یوکرین کے بیچ میں چلنے والے یدھ کو لے کر یدھ پر بھی بات ہوگی زاہر سی بات ہے پی اموڈی نے پولنڈ میں رہتے ہوئے چونکہ یوکرین پہنچنے سے پہلے دو دن پولنڈ میں رہے ہیں پی اموڈی اور وہاں رہ کر پی اموڈی نے کہا ہے کہ آج کا جو یگ ہے وہ یدھ کا نہیں ہے اب آج کا یگ یدھ کا نہیں ہے تو یدھ یوکرین اور یوڈوس میں جو چل رہا ہے اس سے دنیا کے الگ الگ دیش پر بھاوت ہو رہے ہیں اور یہ جنگ رکنی چاہیے یا شانتی سمجھوتے پر بات ہونی چاہیے سی سپائر پر کیا زیلنس کی تیار ہو جائیں گے اور اگر زیلنس کی تیار ہو جاتے ہیں تو کیا نیٹو دیش ساتھ میں آئیں گے یا پھر امریکہ کیا اس بات پر سہمتی دے گا یہ بڑی دلچسپ رہنے والی ہیں چیزیں دیکھنے کے لیے فیلحال یوکرین کی راجدانی کیف سے یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے بس پہنچ گئے ہیں پی اموڈی اور اب ہوتیل کی طرف روانہ ہو گئے ہیں پولنڈ کے بعد اب باری ہے یوکرین کی پولنڈ میں جیہ ہو ہوا ہے اب یوکرین میں پردامنٹری نرین موڈی جب پہنچیں گے تو تصویریں خاص ہونے والی ہیں کیونکہ تین دن کی یہ ویدیش یاترہ جس کی چرچہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں انٹیا نیوز سب سے پہلے دیش شروعات بڑی خبر کے ساتھ کریں گے پولنڈ کے بعد یوکرین کی یاترہ پر پردامنٹری نرین موڈی ہیں ٹرین کے راستے یوکرین پہنچ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد یوکرین کی راجدھانی کیو پہنچ جائیں گے احتحال سے کیا یاترہ کہی جا رہی ہے پی اموڈی کی پی اموڈی یوکرین کی راجدھانی کیو بس پہنچنے والے ہیں پی اموڈی ٹرین کے ذریعے کیو پہنچ رہے ہیں ریلوے سٹیشن سے سیدھے ہوتیل پہنچیں گے پی اموڈی اور جب سٹیشن پر پہنچیں گے تو خود راکھ روپتی زیلنس کی سواگت کرنے کے لیے آئیں گے دونوں دیشوں کے نیٹاؤں کے بیچ میں خاص باتشیت ہونی ہے ملاقات خاص رہے گی یہ چوتھی بار ہے جب زیلنس کی اور پی اموڈی کے بیچ ملاقات ہونے والی ہے یوکرین میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں پردان منٹری نرین موڈی کا پہنچنا اپنے آپ میں خاص رہے گا پولنڈ میں دو دن جب رہے پردان منٹری نرین موڈی تو یوکرین کا ذکر بار بار ہوا اور اب بس کسی بھی وقت کیو پہنچنے والے ہیں بڑا اپڈیٹ آپ جانیے ہوتیل سے مہاتما گاندھی اسٹیچیو پہنچیں گے پی اموڈی کیونکہ کیو راجدھانی جہاں پر پرین کے ذریعے پہنچیں گے اور وہاں اسٹیشن سے سیدھا ہوتیل چلے جائیں گے ہوتیل سے مہاتما گاندھی اسٹیچیو پہنچیں گے پی اموڈی قریب 7 گھنٹے کیو میں رہنے کا کارکرم پی اموڈی کا ہے کیو کے چپے چپے پر سرکشا کے کڑے بندو بس کیے گئے ہیں سپی جی کی ٹیم کیو میں تینات کی گئی ہے سیکیورٹی سرویس آف یوکرین کے جوان تینات کیے گئے ہیں کیونکہ بھارت کے پردھاندنٹری نریند موڈی ان حالاتوں میں یوکرین جا رہے ہیں جب لگا تھا روس اور یوکرین کے بیچ میں یودکی سٹی بنی ہوئی ہے کب کہاں کس طریقے سے حملہ ہو جائے کوئی کہنے ہی سکتا کہاں نہیں جا سکتا ایسے میں سیفٹی سیکیورٹی کے انتظام بہت زیادہ کڑے کیے گئے ہیں سات گھنٹے کیو میں رہنے کا کارکرم پردھاندنٹری نریند موڈی کا ہے سٹیشن پر جب پہنچیں گے تو زیلینس کی سواغت کے لیے تیار رہیں گے اور سواغت کے بعد میں پھر پردھاندنٹری نریند موڈی کو ہوتل پہنچنا ہے ہوتل پہنچ کر پھر وہاں سے ماتمہ گاندھی سٹیچو پر پہنچیں گے سیکیورٹی سرویس وہاں چپے چپے پر نظر بنائے ہوئے ہیں تینات ہے اس پر بات ہم کریں گے آپ سبھی کا بہت سواگت سب سے پہلے میجر جنرل پریہار میرا سوال آپ سے ہے پولنڈ کی دو دن کی یاترہ ہم نے دیکھ لی کیسے موڈی موڈی کے نارے بھی لگے جے ہو پردھاندنٹری نرین موڈی کو لے کر یہ نارے یعنی کہ پولنڈ میں جے ہو ہوا ہے اب یکرین کی باری ہے سات گھنٹے وہاں رہنے کے لیے گھنٹوں ٹرین سے سفر کر رہے ہیں بس کسی بھی وقت پہنچنے والے ہیں جب پہنچیں گے تو صرف روس کی ہی نظر نہیں ہوگی دنیا کے اور بھی بہت دیشوں کی نظر ہوگی اس ملاقات پر دیکھیں یہ جو ملاقات ہے یہ احتیاسک ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں کیا جب سے یکرین سویت روس سے الگ ہوگا ہے نائنٹی ویڈی ون اس کے بعد ہمارے کسی پردھانمنٹری کی یہ پہلی بھی جو ہے یہ بہت بڑا قدم ہے دوسرا جس طرح سے رشیہ اور یکرین کے بیٹ میں دھگا تار چار سال سے جو وار چل رہا ہے اس کا بھی اپیکٹ ہے اب اس میں ساری دنیا جانتی ہے کہ بھارت کا جکاؤ روس کی طرح پر رہا ہے اور بلادی بیٹ پوتن سے ابھی گوڈی جی کی ملاقات جنائی میں ہوئی اس کے پرپیکش میں بھی یہ دیکھنا جانا چاہیے کہ یکرین کے راشپتی سے وہاں جا کے ملنا تو اس کے کئی مائنے ہوتے ہیں مگر سات گھنٹے کا سمیں بہت کام ہے اور یہ جو بھارت یکرین اور کے ریلیشنز ہیں ہم اس کو ایک آئیسولیٹڈ ریلیشنز میں نہیں دیکھ ساتے کیونکہ یہ ایسی ڈپلوماتک پجھل ہو گئی ہے یکرین رشیا کنفریٹ کی وجہ سے کہ سارے دیش ابھی جو پہلے جیسا حساب نہیں رہے کہ یہ کولڈ وار میں امریکن بلوک ہے اور یہ رشیا بلوک ہے یکرین بھارت کے ساتھ پر ریلیشنز بڑھانا چاہتا ہے بھارت یکرین کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہے کیونکہ ہمارے ملیٹری ٹائز ہمارے ریپیئر وغیرہ جو عام سبھے اس کے ہیں ایر پورس کے جو ٹرانسپورٹ پلین ہیں کیونکہ یکرین جو ہے تو سویت روس کا حصہ رہا ہے ایک پورا دیش سویت روس مہا دیش تھا تو اس میں کئی جو اپورٹنٹ یکرین پلانٹ ہیں اس کے بعد میں وارشپس کا ریپیئر مینٹیننس اور پرڈکشن ہے اور اپورٹنٹ یکرین کے پاس میں چلے گئے تو اس مجھے سے یہ ہمارے پاس میں تو چھتیار رشین ایسے ہیں جن کی ریپیئر بعد میں یکرین کے دورہ کی گئی اب یہی ہے اس کے علاوہ یکرین کے ریلیشنز پاکستان کے ساتھ میں بہت برو ہو رہے ہیں رشیا پاکستان کے ساتھ مل جا رہا ہے بھارت کے ساتھ بھی ہے امریکہ تو یہ بہت ہی زیادہ میں کہوں گا کہ ایک ایسا ویہ ویہ ڈیپلومیٹی اس میں آپ بھارتی پردھانمتری ٹائٹ روک پہ ایک سب کو بیلنس کر کے چل رہے ہیں بہت بڑی بات ہے تیسرا دیکھئے اس ویڈیٹ کے پہلے یکرین کے ویدیشنز پاکستان آئے اور بھارت میں بھی آئے ہیں مارچ اپریل میں تو یہ ایک انٹرنیل ڈائلوگ سسٹم چل رہا ہے تو جو بہت ہی کانفیدنشل جو پرموزلز بھوڈی جی اور پوتین کے بھی پیچ میں ڈسکس ہوئے ہوں گے اس میں سے کچھ ون ٹو ون ٹو ہے وہ کو جو لنس کی سے بھی اس بارے میں چرچہ ہوگی بھارت اس میں اچھے بھومی کا نبھارہ ہے مگر ایک بات ہے کہ ہم اس میں فرنٹ رنر نہیں ہو سکتے ہم اس میں ایک میریٹر کا ہی کام کر سکتے کیونکہ یہ جو سمسیہ ہے یہ امریکہ کے دوارہ بنای گئی گئی ہے تو جب تک ان کے حساب سے اس کا سولیشن نہیں آئے گا یہ بہت مشکل ہے مگر بھارت کے پردانگمتری کے جو ایفرٹس ہیں اور جتنا وہ پریاس کر رہے ہیں وہ بہت سرہا جائے ایفرٹس کو ہی سرہا جا رہا ہے اور ایفرٹس پر ہی بات ہو رہی ہے کیونکہ شانتی دودھ کی طرح پی ایم موڈی کو دیکھا جا رہا ہے یہاں روس اور یوکرین کی بیچ میں کیونکہ جب تک بات نہیں ہوگی تب تک سمادھان ہوگا نہیں اور ہم نے دیکھا تھا اس یودھ کے انیشیل سٹیج پر خبریں آتی تھیں کہ ہاں آج ہو رہی ہے ملاقات دونوں دیشوں کے جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کے ذریعے دونوں دیشوں کے جو پرتینیدی ہیں وہ ملتے تھے لیکن یودھ کو لے کر کوئی بات ہوتی نہیں تھی ایسے میں میجر جنرل بنسل آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر پہنچے ہیں لیکن صرف سات گھنٹے کا سمیں دے رہے ہیں تو وہ یودھ کی صدی کی وجہ سے دے رہے ہیں یا پھر ترطست والی بھومی کا نبھانا چاہتے ہیں پی ام مودی دیکھئے آپ نے ٹھیک کہا کچھ تو یودھ کا بھی پرپیکشہ ہے کہ وہاں بھی سیکیورٹی کی پوزیشن ہے ابھی ان کے لیے دوسرا اتنا لمبر سفر کر کے گئے ہیں اب اگر آپ اس ویجٹ کو دیکھیں تو اس میں ساری طرح کے آ جاتے ہیں جو ہمارا اویہ پار ہے 3.6 بلین ڈولر کا ہے اوکرین کے ساتھ پہ اور جو ہمارے پرائیم میریشنر مودی کا یہ اسٹینس رہا ہے ہر پلیٹ فارم کے اوپر چاہے وہ امریکہ کی سنسد ہو اور کل بھی انہوں نے جو یہ پولینڈ کے اندر میں بھی یہ بات کہی کہ جو پسچمی ایسیا میں اور یوکرین رشیا کے بچ میں چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور لڑائی کے دوران میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور کتن کو بھی یہ بول دیا تھا انہوں نے کہ یودھ کا سمیں نہیں ہے بمب بارود اور گولی کے بیسیس پہ کوئی شانتی نہیں آ سکتی اور کوئی بھی اگر یودھ کے دوران بچے ہو یا کوئی جب کسی کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے وہ بہت دردناک ہے اور کسی بھی سبھے پرانی کو ایک درد محسوس کراتی ہے جو کہ 41 چلڈن جو ہیں وہ ڈیتھ ہی تھی یوکرین کے یہاں پہ رسیہ کے اٹیکس ہے اب جہاں تک بات آتی ہے دونوں کے سلے کے وہ نہیں ہو سکتی وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ دونوں کی کنڈیشن ہے یوکرین کہتا ہے کہ رسیا ہماری تیریٹری سے ویڈرو کرے اس کے بعد بات چیت ہوئے گی رسیا کہتا ہے کہ جو چار لوانس جیپوریز یا کھرسوں ان کو جو ہم نے میڑا لیا ہے یا جو ان کے اوپر انہوں نے ڈیکلیر کر دیا ہے کہ وہ ہم نہیں چھوڑیں گے وہ ہمارے پاس رہے گا تو ان استطیقیوں کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے اب کچھ چینج آ جائے وہ اس لیے آ جائے کہ یوکرین بھی کرس کے اندر میں گس گیا ہے ان کے تیرہ سو کلومیٹر کے قریب ان کی جو کہ جو وہاں پہ کھرس کا نیوکلیر پاور پلینٹ ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیں تو ان استطیقی میں یوکرین کوشش کر رہا ہے کہ اس کے پاس میں بارگین پاور آ جائے تو باتوں سے کام ابھی نہیں چلنے والا ہے باتوں سے تو دھائی بار میڈیٹر رہے کوشش ہوئی ہیں ایک جو کوشش کیا تھا سویڈن نے بھی کیا تھا اور اس کے علاوہ چائنہ نے بھی کوشش کیا تھا چائنہ کے بھی جو دوتھ ہیں وہ رسیا تو جاتے ہی رہتے ہیں یوکرین بھی گئے تھے تو اس پرکار سے یہ باتیں اب نہیں ہوں گی جب تک کہ دونوں کو اس چیت کا احساس نہ ہو کہ اس یود سے کوئی فائدہ نہیں ہے دونوں ہی دیشوں کو بہت رخصان ہو رہا ہے اگر دو نیوکلیر پاور پلینٹ ہیں روس کا ہے یا جاپوریجیا کا ہے کسی کے اندر میں بھی سوٹ ہوتا ہے تو پورے یورپ کو اور رسیا کو محسوس بھی کر رہے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ اب یود میں اتنا آگے تک جا چکے ہیں یوکرین تو تباہی دیکھی رہا ہے لیکن یوکرینی سینہ پہنچ گئی ہے روس کے بھیتر یہاں خطرہ روس کو بھی لگاتار بنا ہوا ہے مجبوری ایسی ہوئی کہ روسی سینک واپس بلانے پڑے ہیں یوکرین سے خود اپنے دیش کی رکشہ کے لیے وین جھا سر جو حالات ابھی بنے ہوئے ہیں جیسا ابھی بنسلسر نے کہا کہ یہاں دونوں دیشوں کو سوچ رہا ہوگا کہ یود سے بھلا نہیں ہوگا قدم پیچھے کھیچنے ہوں گے تب بات بنے گی لیکن یہاں قدم پیچھے کھیچنے کے یا پھر یہ کہیے کہ یود کو شانت کرنے کی ضرورت زیادہ کسے ہیں روس کو یا یوکرین کو دیکھیں یود کو شانت کرنے کی ضرورت کسے ہیں تو بہت ہی کمپلیکس اپنے سوال پوچھا ہے کیونکہ رسیہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ یود کو بند کر سکی لیکن یوکرین کے ہاتھ میں نہیں ہے یوکرین تو ایک ماتر جس کو لوگ بولتے ہیں مہرا وہ ہے یود تو چل رہا ہے نیٹو کا امریکہ آس میں مین لیڈ ہے تو اس لیے آج کے دن میں جلنسکی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہاں ردان منتری یہاں سے پولنڈ گئے تھے پولنڈ جا کے یوکرین نہ جائیں یہ پرسیتی بہت اچھی نہیں ہوگی اس لیے وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے اس سے بھی پہلے جب ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا انہیں کہ وہ ضرور یوکرین آئیں گے تو یہ جو ابھی دھان منتری کا دورہ یوکرین میں ہے اسے ہم لوگ بائل ایکٹر پرپیکش میں دیکھیں دیوپکچی سمجھ جو ہیں اسی میں دیکھیں تو میرے خاصل جائے گا کیونکہ نہ وہ کوئی شانتی دودھ بن کے گئے ہیں نہ کوئی مدستہ کرنے کے لیے گئے ہیں روس اور اس کے بیچ میں کیونکہ جب تک میں نے کہا پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں جلنسکی کے ہاتھ میں اس یودھ کو روکنے کے لیے آج کے دن میں کچھ نہیں ہے وہ اس یودھ کو نہیں روک سکتے جب تک کہ امریکہ اور نیٹو نہیں چاہے گی امریکہ اور نیٹو کیوں چاہے گی یودھ کو روپنا وہ بینہ اپنے سینک کو بھیجے ہوئے وہاں پہ روس کے چھیتر میں پرویش کر کے ہیں ان کے جو وار مشینز ہیں وہ روس کے چھیتر میں پرویش کیے گئے ہیں روس کو کافی چھتی اٹھانے پڑ رہی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ امریکہ جب جپان پہ چاہے ہیروشما ہویا نہ کہہ سکھی وہ جب بم جب گرائے تھا ان دنوں کے جو حالات تھے جس کاروں سے امریکہ نے وہ بم گرائے تھے وہ حالات یوکرین اور روس کے بیچ میں آج سے لگ بھگ ڈیڑھ سال یا ایک سال پہلے اور لڑی پہنچ چکا ہے تو اگر نیکلر اٹاک کی سبھاونا ہوتی تو آج سے بہت پہلے ہی اس کی ہوتی لیکن ابھی بھی وہ سبھاونا ہے تو اور جو نیکلر اٹاک کی ہوتی ہیں اس کی کتنی جیدہ بیبت اس کا روپ ہو سکتا ہے وہ ہم نے جیپان میں دیکھا ہوا تو اس کو بھی کسی نے کسی طرح سے تھوڑا سا روکنے کے لئے میں 30 سکنڈ اور لوں گا اس کو روکنے کے لئے یہ جو پدھان منتری وہاں پہ جا رہے ہیں وہ دوپ اچھی بات بھی بات کریں گے اور جو ایک یود کی بیویشکا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہ جانتے ہوئے کہ پدھان منتری موڈی اس یود کو روک نہیں سکتے کیونکہ یہ یکرین کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں تو ابھی اس پورے پریپیکش میں آپ اس کو دیکھئے اور ایک اور بڑی نمبرہ ہوئی ہے آج کے دن میں یکرینی فورس جو ہیں رسیا میں وہ انٹری کر گئی ہے وہاں پہ وہ دھمکیاں دے رہی ہیں کہ جو نیکلئر انسلیشنز روس کے اس کے اوپر میں حملہ ہو سکتی ٹھیک اسی طرح سے جیسے جیپورجیا میں ایک کننگ ٹاور میں آگ لگی ہوئی پیسلے لگ بھک پتر دنوں سے تو یہ جو بلیم گیم ہے یہ وہاں پہ چل رہا ہے اچھا جو بات آپ نے کہی بھی انچہ سر کل جب ڈسکشن اس بات کو لے کر ہو رہا تھا تو بھی ایک پینللس نے کہا تھا کہ موڈی ایوڈ رکوا نہیں سکتے کیونکہ چرچہ ان دنوں بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ قریب سات دشک پہلے جو جو نہرو نے کیا کوڈیا یوڈو کو رکوا کر جو انیشیٹیو لیا گیا کیونکہ تیس لاکھ لوگ مارے گئے تھے امریکہ اور چین خون سے سنے ہوئے تھے لیکن تین سال ایک مہینے دو دن بات وہ یوڈو رکا نہرو کی انیشیٹیو پر اسی لئے چرچہ ان دنوں زیادہ ہو رہی تھی کہ کیا موڈی اب ایسا کریں گے قریب سات دشک بعد جب روس اور یوکرین کے بیچ میں یوڈو رکوا دیں لیکن پھر یہ لوجک بھی دیا گیا کہ ایشیا میں یا پھر یورپ میں یہ یوڈو اس کا بھی بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ جو نہرو نے یوڈو رکوایا وہ ایشیا میں تھا لیکن یہ یورپ کی دھرتی پر ہے اسی لیے روکنا اس سے possible ہے نہیں آپ سبھی میرے ساتھ میں رہیے گا ایک update بھی ہے کیونکہ ریلوے سٹیشن پر پی ایموڈی کا سواغت ہونا ہے تھوڑی دیر بعد کیونکہ بھی جائیں گے ریلوے سٹیشن پر راشنپتی زیلنسکی پی ایموڈی کی اگوائی کریں گے زیلنسکی کے ساتھ پی ایموڈی کی دویپکش باتچیت بھی ہونی ہے شانتی بحالی پر چرچہ سمبھو ہے جیسا بھی میرے سبھی پینلیس نے بتایا کہ یہ یدھ کا یگ نہیں ہے اور آج کی ملاقات میں شانتی بحالی پر چرچہ ہو سکتی ہے پی ایموڈی زیلنسکی ہو سکتی ہے چرچہ ہو سکتی اور باقی دونوں دیشوں کے رشتے کیسے رہیں کیا رہیں آگے ان فیوڈر کیا رشتوں میں ہونا ہے ان سبھی پہلوں پر بھی بات ہوگی دویپکش بات چیت دونوں نیتاؤں کے بیچ میں ہو لیکن ساتھی ساتھ جس ریل فورس ون ٹرین موڈی پہنچ رہے ہیں اس کی خاصیت کیا ہے اور ٹرین سے سفر کرنا کیوں مناسب سمجھا اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس ٹرین کی خاصیت کیا ہے یہ آپ جان لیجئے کمپارٹمنٹ وشش لکڑی سے بنے ہوئے ہیں یہ ٹرین خاص ہے اپنے آپ میں بیٹکو کے لیے بڑی ٹیبل اور سوفے بھی ہیں منر رنجن کے لیے ٹی وی اور آرام دائق بسر کی بھی وی سفر بھی لمبائے کاری 20 اگر فلائٹ سے جاتے تو وہاں بھی خطرہ تھا ایسے بھی ائرپورٹ بند ہے یوکرین کے اور ایسے بھی سڑک پریوہن کا استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں جگہ جگہ بم جو ہے بم سے ڈھماکے ہو رہے ہیں بم سے عملہ ہو رہا راکٹ میزائل سے اٹیک لگاتا روس کی طرف سے ہے یوکرین کی دھرتی پر ساتھی ساتھ اس ٹرین میں بکتر بند کھڑکیاں بھی ہیں بہت سرکشت communication سسٹم بھی اس ٹرین میں موجود ہے انٹیریر کسی 5 سٹار ہوتیل سے کم نہیں ہے اور اسی لیے جنہیں سنکر ایسا لگ رہا ہوگا کہ سیچویشن کے مطابق ٹرین سب سے بہتر بکل تھا اور یہ ٹرین خاص طور پر جو تمام سوویناو سیلیس ہے یہ ٹرین پہلے ایک ہریٹیش ٹرین کے روپ میں چلائی گئی جسی ہماری پہلے سون ویل رائستان میں چلتا ہے یہ لگزری ٹرین اور جس طرح سے جو رشیہ یوکرین کے سارے بلوک ہو گئے اور مسائل کے اٹیک چلتے رہتے ہیں تو ایئر سے جانے کے لئے مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ رشیہ کے سپیس پہ جانے پہ لگی ہوئی جی اس کو بریک کرے اور رشیہ اس کو ایکس بڑا بڑا بڑی رشیہ 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 کیا پولین جانے میں سبستہ ہوں کہ یوکرین جانے کے لئے راستہ لینے والا ہی رہا ہے اور یہ ڈیفین پوری طرح سے اکیپٹ سیکیورٹی کے اس بھی اس پوری فیسیلیٹی کمی نیشنز کے ہیں اس میں پورے سیف ہیں ایر سے جاتے رشیہ جاتی ہاں سمائی اس میں آفیس بھی ہمان کا چلا ہوگا ان کے دسکرشن بھی ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہوں گے اس میں وہاں کے یوکرین کے آفیچلز بھی ساتھ میں رہے ہوں گے ہوتا ہی ہے وہ تو اکیلے تو کوئی اندین پرائیب مینیسٹر جا نہیں رہے ہوں گے تو یہ دیکھ میں تو کہوں گا یہ ڈریکٹ آفیس آن دا بھی کر کے ہی ان کی یہ جرنی ہوئی مانی ایمپورٹنٹ کرنی ایمپورٹنٹ یہ میٹنگ بھی رہے گی لیکن بینجہ سر لوگ کومنٹس تو اس طرح کی بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا سفر محض ساتھ گھنٹے کے لیے یہ ضروری کیوں تھا لیکن یہ ظاہر سی بات ہے بھارت سرکار کی سٹریٹیجی کے تحت ہی اس دورے کا چناف کیا گیا ہوگا یا پھر جانا تیہ کیا گیا ہوگا اچھا روس یوکرین یوٹ کا بھی سمیہ آدھاتا ہے اٹھارہ ہزار کے قریب سٹرودنٹ یوکرین میں تھے جنہیں وہاں سے سرکشت نکالا گیا تھا اور کس طریقے سے پھر یوکرین سے سٹے ہوئے جو باقی دیش ہیں جس میں پولنڈ کا بھی نام سامنے آتا ہے جہاں سے سیف پیسج بھارتی چھاتروں کو ملا تھا سرکشت نکالنے کے لیے اچھا اب جب پی ایم موڈی پہنچنے ہی والے ہیں تو یوکرین کی جو پور وہ پی ایم ہے یولیا انہوں نے بہت بڑا بیان دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنفر کے پردان منٹری اگر یوں اس حالات میں یوکرین کی یاترہ پر آ رہے ہیں یہ تو بھارت کی بہت بڑی جیت ہے اور ہمیں پی ایم موڈی سے بہت ساری امیدیں ہیں اسے کیسے دیکھیں یہ جو بھی یاترہ ہے کیونکہ وہاں کے جو ایر سپیس ہے خاص کر کہ یوکرین کا ایر سپیس یہ بہت سیف نہیں ہے اور دیکھا ہوا کہ وہاں پہ جیسے ایک عام فوسز کی ایک یونٹ جو برچس ہوتی ہے اپنے ایر سپیس پی وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گروپ بھی وہاں پہ لڑ رہے ہیں یوکرین میں ہی کافی سارے مرسنریز گروپ ہیں جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں چچنیا کا گروپ بھی وہاں پہ لڑائی کر رہا ہے تو جروری نہیں کہ سب کوئی آج کے دن میں جلنسکی کے ایک شرد کے کنٹرول میں ہو تب آپ یاد کیجئے آج سے چھ سال پہلے کہ جب ایک پیسنجر اے کراپ ملیشن اے کراپ کو ایک مسائل نے مار گرایا تھا تو جہاں پہ ایسی جو رسک ہیں جیسے ابھی پریاد جی نے آپ کو بتایا تھا جہاں پہ ایسے رسک ہیں وہاں پہ اےر سپیس کا یوز کرنا یا اے کراپ کا یوز کرنا میرے خاصے لازمی نہیں ہوگا تو اسی لئے انہوں نے اے کراپ کو نہیں چھنا ہے ویسے اگر پردان منتری چاہتے تو انہوں نے تو یوکرین کا ہی یوز بیچ میں رکھوایا تھا تو وہ اپنا اے کراپ لے کے جا سکتے تھے لیکن یہ انسیسری ہوتی ہے تو آج کے دن میں ہم جانتے ہیں کہ یورپین کمیشن کے بھی جیسے چیئرمنٹ تھے جتنے بھی راشتہ دھیاک جو ہاں سے یورپ سے گئے ہوئے ہیں سب ٹرین لے کے گئے ہوئے ہیں تو یہ ایک سیف پیسیج ہے اور کتنا لگزری ہے کتنا نہیں ہے وہ زیادہ بارٹنٹ نہیں ہے کہ وہاں سے کیو جانا کیو یہ لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ باتچیت ہوگی سات گھنٹے آپ نے کہا سات گھنٹے میں کوئی جو بڑا جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایک نیگوشیشن سوکے کوئی ایک راستہ نکل کے آگیا ہم اس کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اور اس میں کچھ زیادہ ہونے والی بھی نہیں ہے یعنی بہت زیادہ امیدیں نہ لگائیں لیکن پوزیٹیو رہیں اور خوففل رہیں اس میٹنگ کو لے کر یوں بھی بھارت اور یوکرین کے رشتے بہتر رہے ہیں بیاپاریک طور پر بھی اور ایسے جو اپکشی ہے باتچیت جب ہوگی دونوں دیشوں کے نیتاؤں کی بیچ میں تو خاص رہے گا دیکھنا کہ باتچیت ہوتی کیا ہے اچھا ایک اور اپ ڈیٹ ہے ابھی یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہے ہیں پی ام موڈی کے دورے کو لے کر ہی ہے روس نے بڑا فیصلہ کیا ہے پی ام موڈی کے دورے کو لے کر آج یوکرین پر حملہ نہیں کرے گا روس یہ تو بہت بڑی خبر ہے بائیڈن کی یادرہ کے دوران یہ حملے جاری تھے لیکن روس نے بڑا فیصلہ کیا ہے پی ام موڈی کے دورے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لیا ہے کسی بھی علاقے میں آج مزائل اٹیک نہیں ہوگا کیونکہ روس یہ جانتا ہے اور یہ دنیا جانتی ہے کہ بھارت اور روس کے بیچ میں رشتے پرانے ہیں مرترطہ کے رشتے ہیں اور یہ گھنشت رشتے ہیں 9 جولائی کو جب پتن اور موڈی کے بیش میں ملاقات ہوئی تھی یہ تصویریں اسی وقت کی ٹی وی سکرین پر آپ کے چل رہی ہیں جب پی ام موڈی کا بہت گرم جوشی سے سواغت کیا تھا گھر پر بلائے تھا اور دونوں نے ساتھ میں کھانے پر بیٹھتے ہوئے بات چیت کی تھی اور یہ جو بانڈنگ ہے یہ جو باڈی لینگویج ہے یہ بھی بہت سی باتیں میسج کے طور پر دنیا کے سامنے بھیجتی ہے رکھتی ہے میجر جنرل بنسل یہ تو ایک طرف تو ادھر یوکرین کی پورو پی ام یولیا کہہ رہی ہیں کہ پی ام موڈی سے بڑی امیدیں ہیں بھارت آلریڈی اس وقتبویے کو جیت کی طرح دیکھ رہا تھا لیکن یہ تو بہت ہی بڑا فیصلہ جو چیز جو بائیڈن کے لیے روس نے نہیں کیا حالا کہ امریکہ کے لیے کرتا ہے ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن بھارت کے پی ام نرین رمودی پہنچ رہے ہیں تو آج کسی بھی علاقے میں کوئی بھی اٹیک روس نہیں کرے گا یہ دیکھیں بہت ہی بڑا جیسچر ہے اور بڑی مہمتہ ہے اور یہ ہندوستان اور رسیا کے بیچ کے سمبند ان کا ایک دوسری پر کونفیڈنس جاتا پا ہے پیران اس کا یہ ہے بہت ساری ریپورٹس ایسی تھی جو بہت سارے میڈیا میں کہ یہ جو ویجٹ ہے ابھی پرائیم میریسٹر کی یوکرین میں یہ ہو سکتا ہے رسیا کو تو ان کو اچھی نہ لگے لیکن اس کا ہوا اُلڈا وہ ایک مطرطہ کی دوستی کو نباتے ہوئے انہوں نے یہ جیسچر دکھایا تو اس سے بڑی کوئی بات ہوئی نہیں سکتی تو یہ ہندوستان کا یہ جو ان کو یہ confidence ہے رسیا کو کہ وہ ایک balance بنا کر چلیں گے اور اس کے ساتھ میں بہت سارے confidence اور امیدے رسیا کے تو ہی ہیں جو یوکرین کی بھی ہیں یوکرین کی گورنمنٹ کی بھی ہے ماں کی جنتہ کی بھی ہے ماں کی ایک ایم پی ہے ماریا انہوں نے کہا کہ ہم ایک بہت بڑی امید یہ رکھتے ہیں کہ بہت سارے جو قیدی ہیں یوکرین کی رسیا کی جیل میں ہیں سینک ہیں تو ان کا ایکسچینج ہو سکتا ہے کچھ کہہ دی تو ایسے ہیں تو دو ہزار فورٹین سے جب قریمیا کا اینیکسیشن ہوا تھا تب سے وہاں پہ ہیں جو ان کے پریوار والے جار کر رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہیں بہت سارے وہاں پہ جو ہیں انڈیا نیر یوکرین کے اندر میں جو دکٹر سپیل میں بھی دوسرے چاند میں دیکھنے رہا ہوں کہیے تو یہ سب جو وہاں پر ہیں تو ان کی بھی بہت ساری امیدیں ہیں تو جو ایک ہمارا ہندوستان کا یا عرق کا ایک سٹینڈ رہا ہے نسپکچ نون ایلائن بلکہ ابھی کہیں گے انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی اور ایک ورڈ اور یوز ہوتا ہے ملٹی ایلائن تو جو یہ نسپکچتا ہے اور بلکل سپیڑ کو سپیڑ کہنے والی بات ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ آپ جو پہلے بھی پرائم نیسٹر کہتے رہے ہیں کہ وہ پلسٹین بھی جا سکتے ہیں وہ ایرائیل بھی جا سکتے ہیں اسی پرکار سے وہ ابھی رسیہ بھی گئے ہیں وہ یوکرین بھی گئے ہیں اور تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک ساتھ اور پیس پروسس اور شانتی روپ کے روپ میں جو اُبھر کے آئے ہیں ہمارے نریند مودی جی اور جو اندوستان کی اورول ڈپلومیسی بٹی گجب کی سمیں ہے اس قبر کو سننے کے بعد جاننے کے بعد ضرور بھارتیے گرب محسوس کر رہے ہوں گے اور ابھی انتظار یوکرین کے لوگ کر رہے ہیں خیو میں پہنچنا ہے پی امودی